اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ حامدان ومسلیاں ومسلماں اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز سامین و ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ آج ہم اس مختصر سے ویڈیو کے اندر صدق فطر کے بارے میں مفتگو کرنے جا رہے ہیں دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے کی تحقیق تارفرمائیں صدق فطر کے مطلق بخاری شریف کے اندر جلد اول حدیث نمبر پانچ سو تین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر ساعم من تمر او ساعم من شعیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة الفطر یعنی صدق فطر مقرر فرمایا ایک سا خجور یا ایک سا جو مسلمان لوگوں پر وہ ازاد ہوں یا غلام وہ مذکر ہوں یا مونس وہ چھوٹا ہو یا بڑا سب پر صدق فطر ادا کرنا واجب ہے وَآمَرَ بِهَا اَمْتُعَدَّا قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ الْسَّلَاةِ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید نماز کی طرف جانے سے پہلے پہلے صدق فطر ادا کرنے کا حکم دیا اور یاد رکھیں سا غلے مابنے کا ایک پیمانہ ہے غلے کو مابنے کا ایک پیمانہ ہے جو تقریباً چار کلو گرام کے برابر اس کا وزن ہے اور اسی طرح بخاری شریف حدیث نمبر پانچ سو چھے کے اندر ان اجناس کا ذکر ہے جن سے صدق فطر ادا کرنا جائز ہے اور دینا ضروری ہے وہ پانچ اجناس ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں نمبر ایک گندم نمبر دو جو نمبر تین خجور نمبر چار پنیر نمبر پانچ کشوش یہ پانچ اجناس حدیث پاک میں آئی ہیں جن سے صدق فطر دینا لازم ہے یا تو خود یہ جنس دی جائے یا اس جنس کی قیمت ادا کر دی جائے اور سنن ابی دعود حدیث نمبر سولہ سو بائیس کے اندر یہ آیا ہے کہ اگر آپ گندم کا صدق فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ نصف سا ہے یعنی دو کلو گرام یا اس کی قیمت اور باقی جو چار اجناس ہیں وہ پوری ایک سا مطلب چار کلو گرام ادا کرنا ضروری ہوگا یہ تو ہو گیا اجناس اور ان کو ادا کرنے کی مقدار یا اس کی قیمت اب بات یہ ہے کہ صدق فطر کا حکم دیا گیا یہ واجب کرا دیا گیا آخر اس میں حکمت کیا ہے کس حکمت کے پیش نظر صدق فطر ہم پر واجب کیا گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث پاک ہے سنن ابی دعود حدیث نمبر سولہ سو نو کے اندر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدق فطر کو لازم قرار دیا وجہ کیا بیان فرمائی حدیث کے الفاظ ہیں تو حرطن لسیامی من اللغوی وررخص کے روزے کی حالت میں انسان سے جو لغویات ہو جاتی ہیں جو فضول باتی ہو جاتی ہیں جو بےہودہ باتی ہو جاتی ہیں جب ہم صدق فطر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے صدق ہمارے ان روزوں کو پاک فرما دے گا اور دوسری چیز تعمتن للمساکین کہ مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے صدق فطر واجب کیا گیا مساکین کے ساتھ ایک تعاون ہے غربہ کے ساتھ تعاون ہے جس طرح دوسری حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مم شا فی حاجت یا خیہی کانا خیر اللہ منع تقافی اشر سنین کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے چلا اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کیلئے چلا تو وہ اس کے لیے دس سال اعتقاف کرنے سے بہتر ہے اترغیب وطرحیب جلتین کے اندر میرے آقا کا یہ فرمان موجود ہے ایک بات یاد رکھیں کہ حدیث کے اندر جہاں بھی صدق فطر ادا کرنے کا لفظ آیا ہے تو حدیث میں وہاں فاردہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے ثابت ہوا ہے کہ صدق فطر واجب کے درجے میں ہے اس کا ادا کرنا واجب ہے اس کے چند مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں علامہ عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی بہار شریعت کے اندر لکھتے ہیں کہ صدق فطر یہ شخص پر واجب ہے مال پر واجب نہیں ہے جس طرح کہ زکاة کا معاملہ ہے زکاة مال پر ہوتی ہے لیکن صدق فطر یہ مال پر نہیں ہے بلکہ شخص پر واجب ہے لہذا اگر کوئی شخص عید الفطر سے پہلے پہلے فوت ہو گیا تو اس کا صدق فطر ادا کرنا لازم نہیں ہے ہاں اگر اس کے بورسہ اگر اس کے گھر والے بطور احزان اس کا صدق فطر ادا کر دیتے ہیں تو ادا ہو جائے گا اور اس کا ثواب بھی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مرنے والا یہ وسیعت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے صدق فطر دیا جائے تو اس کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے اس کے مال کے ایک تہائی سے صدق فطر کا دینا بھی ضروری ہے اور اسی طرح دوسرا مسئلہ لکھتے ہیں کہ مالے کے نساب شخص جو شخص صحب نساب ہے وہ اپنا صدق بھی ادا کرے گا اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ دینا بھی اس پر واجب ہے چھوٹی اولاد جو اس کے زیرے کفالت ہے جو اس کے زیرے تربیت ہے وہ اس کے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں یا اس کے بھانجے ہوں جو اس کی کفالت میں ہیں یا نوازے ہوں جو بھی ہوں ان کا صدق فطر ادا کرنا اس پر واجب ہوگا اور تیسرا مسئلہ صدق فطر کے واجب ہونے کے لئے روزہ شرط نہیں ہے روزہ فرض ہے روزہ رکھنے کا ثواب اور نہ رکھنے کا گناہ وہ ایک الگ بات ہے لیکن صدق فطر کے ساتھ روزے کا تعلق نہیں ہے جہازہ صدق فطر ہر اس مسلمان صحب نصاب پر واجب ہے جو شخص بیٹے الفطر کے دن موجود ہوگا اور چوتھا مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو گیا اور چھوٹے بچے اپنے دادا کی کفالت میں ہیں تو دادا اپنے چھوٹے پوتے پوتیوں کا صدق فطر بھی دادا کے ذمہ دینا لازم ہوگا جس طرح کہ حضرت نافے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے چھوٹے بچوں کا صدق فطر دینے کے ساتھ میرے بچوں کا صدق فطر بھی دے دیتے تھے حالانکہ حضرت نافے حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کرتا غلام تھے ان کے ساتھ کوئی قریبی رستداری نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ اپنے ازاد کرتا ہے غلام کا بھی صدق فطر دیتے اور ان کے چھوٹے بچوں کا بھی صدق فطر ادا کر دیتے اور آخری شرط آخری مسئلہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ صدق فطر صحب نصاب شخص پر واجب ہے لیکن یاد رکھیں صدق فطر کے لیے نہ تو سال کا گزرنا شرط ہے اور نہ ہی مال لیکن بعض دوسری اشیاء قیمتی مثلا کسی کے پاس ٹریکٹر ہے کار ہے یا اسی طرح کہ اور اس کے پاس قیمتی سمان ہے اس کو ٹوٹل ملائے جائے تو نصاب بن جاتا ہے تو اس پر صدق فطر ادا کرنا ضروری ہے اور آخری بات یہ ہے کہ صدق فطر کتنا دیا جائے یاد رکھیں روزہ نہ رکھنے کا فدیہ اور صدق فطر کی مقدار برابر ہے سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو چوراسی کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لو جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا تو یہ تو ہے ایک کم از کم مقدار لہٰذا جو اپنی خوش دلی سے اس سے زیادہ دے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو زیادہ عجر و ثواب دے گا اور موجودہ مارکیٹ سے ریٹ معلوم کرنے کے بعد تیہ یہ ہوا ہے کہ گندوں کا اگر کوئی شخص فدیہ دے گا یا صدق فطر ادا کرے گا تو کم از کم اس کے قیمت ایک سو چالیس روپے بنتی ہے اور اسی طرح جو شخص جو کا فطر یا فدیہ دینا چاہتا ہے تو اس کا تین سو بیس روپے خجور کا کوئی شخص ادا کرتا ہے تو اس کا نو سو ساٹھ روپے اور اسی طرح اگر کوئی کشمش ادا کرتا ہے تو اس کا نو سو بیس روپے بنتا ہے اور اگر کسی شخص نے پورے مہینے کا فدیہ ادا کرنا ہے تو ان رکوم کو پیس کے ساتھ ضرب دے گا تو اس کا فدیہ بن جائے گا اور اگر کوئی شخص قسم کا کفارہ دینا چاہتا ہے اس نے قسم اٹھائی پھر قسم کو پورا نہ کر سکا قسم توڑ دی اس کا کفارہ دینے کے لیے یہ کو جب آپ دس کے ساتھ ضرب دیں گے تو روزے کے کفارے کی قیمت سامنے آ جائے گی تو وہ ادا کرنا ضروری ہوگا اللہ رب العزت ہمیں یہ مسائل سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق اتبع فرمائے آمین و افتر دعوان علی موسیقی